دعا اے زہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لیولی کا حجت ابن الحسن سلواتکا علی وعلا بائی فی حاضی ساتے وفی کل سا من ساتی لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلن وائن حتی تسکنہو ارزاقتا وعن وتمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج علی محمد یا اللہ بھاکہ محمد وعال محمد امام زمان علیہ السلام دا ظہور فرما تو ساپنا کم جاری رکھو دعای جلدی رہ سی ارشاد رب العزت ہے جڑا بندہ دعا دے بعد آمین نہیں اہدا میں اللہ کوں عطا دے قابل نہیں سمائیں ساری دنیا خدا کو نہ جھکے اندھی توحید گھٹ دی نہیں ساری دنیا سرب سجود رہے اندھی وحدانیت بلند نہیں ہوندھی ارشاد میں جھکایا ہی واسطے ہیں میرے کل کچھ منگ بندے اور اللہ دے درمیان رابطے دا نام ہے دعا جنہ دے حد بلند ان جملہ ہونا واسطے سارا نہیں بندہ قیام میں کھڑا رہے ساری رات بندہ سجدے تشبیر پڑھ دا رہے تے دعا نہ منگے عبادت اندھے مون تے ماری میں دیئے جب منگیانی بھی جھکیا کیوں بلندن امیر دی دارین آلم مست ہی میں آمین آپ کو اپنے واسطے جنہیں زبانہ بلندن شبیر دی مرقہ دا بوسا گنن ایک مومنہ سیدہ دی فوتو گئے نمازِ واشد دی اپیلے امیر علماء اللہمہ امیر محمد حاشمی توسید درجات بلند فرما ربانا تقبل دعا منہ انہا قانت السمیع والعلیم یا مولاتی یا فاتح یا مولاتی یا زین اللہم سولے علا محمد وعال محمد نعرہ تکبیر بڑا مجمع بھئی اللہ دنہا کتنا بلندے نعرہ تکبیر اچھا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملک نعرہ حیدری سارے بولو بھئی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت ایسا درود پڑھو پترگ کربلا بیٹھے ہیں اجازت ہے میں نے کوئی شکل بس میں ربائی ہو گئی ایک دفعہ کہا بس ربائی ایک دفعہ ہو گئی ہے با والپار میں نہیں پڑھتا یہ تیرے پرسطر ہے کوئی لقیفہ تو نہیں ہے آئے جنگر کے ہمیں لوگنے والے یہ نکرہ محارک ہے جنگر تیرے بابا کا لقیفہ تو نہیں ہے آرہی حیدری تبرکان ربائی ہو گئی بس سلواتی میں پڑھو جی میں دلیں جال محمد وست ہے آہوزباللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ النور القدیم اللذی خلقناه فی آسن تقویم سبحان اللہ وحدانه الیسراط مستقیم سبحان اللہ سبحان اللہ وانہم ورجس وطاہرہم تطہیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وطاہرہم کتاب المجید وخطاب الحمید وواسدک السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فخضو وما نحاکم انہو فانتہو اچی سلوات دعا درود واجب سمجھ کے پڑھا کرو احسان سمجھ کے پڑھا کرو مولا دیکھ مذہب دے خطیب دی ایک مجلسے سارے دے برادرانہ حاضری ہے لمبا کوئی کہیں نہیں پڑھنا میں چودہ دا پائن دفتہ زوارہ سرکار دے دربار دے سامنے کنا میں پورے پاکستان دے ذاکرہ جو جتنا میں مطمئن نہ کوئی ہو سی میں اپنی ذاکری نون سو اناسی بندے کوئی لئے انوالی اولا پڑھا جو آج دے دور شیعہ ہونا کمال نہیں شیعہ بن کے رہنا کمال گل میری بڑی ہے یہ توجہ تھوڑے فرمائی کوئی جذباتی تقریر نہیں آج ہی میں تھوڑے فکر دے دل آگے میں یہ پڑھا سامنے جو آگے میں یہ پڑھا آیتِ ملتانا لے مرکز یا داداری دا لکھنوے سارے پاکستان دا ملتان اردیا ونزاکر مولوی تورا مزاج میار بلندے میں تا پرانا نوکہ میں تقریر شروع کی دیئے اشاہ دے ما اتاکم رسولو فخضو نبی جو کچھ دے وے گھنگے سلامیں بھی تواری عقیدت ازا بانا بند نہ ہو ان حتمہ تاج نہ ہو وما نہاکم ان افنتہو جیتیو رسول روکے رکویں بیٹے بلیں دے بیٹے ادوا کرو جیتے نہیں بلیں دے بولو میں نہیں پڑھے پورے قرآن نبی جوانی اجنے وے گھنگن نبی ضعیفی اجنے وے گھنگن محمد تندرست ہوئے تک ہنگن نبی بیمار ہوئے تک ہنگن نبی غار اجنے وے گھنگن میدان اجنے وے تک اکھی جن اوٹ مولا علی جانے دے جیو نعرہ مارے وے مولا علی جانے بات تک ہنگن یہ تائیں ایک بندہ آکھڑے ہوا کہ کار آپ کو آنے ہو کہ ڈھونڈی سارے شیعان کو گھر پوچھے تھا سو سور روپیو مجلسی دے تھا زندہ بات زندہ بات زندہ بات ممبر سو روپیہ دین دے دے گھر پوچھیں دے اون دے نارے چوک تے ملے دے اون دے علی جنت دے 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 زکرش بلے دے نہیں پینٹ سالی وقت میری عمر پینٹ سال اٹھتری سال ہوگا ان میں کو پڑھ دی نبی جو کجرے پہ گھن گئے گریبان جھاتی پہ میں کو فضائلہ لے جملے یا دن نارے مراملہ لے فکرے میں کوئی یاد دن بھائی ہونے چوپینا کرو سارے نارے مروں لیکن میں چاہنا کہش دیمہ گریبان جھاتی پہ اپنی حقیقت سمجھ اے بلیندہ نہیں جیتے او نا کے زبان این دیئے بات اون دیئے تو اپنے آپ کو دے کال کافر ہمیں اج مسلمان تھیں مسلمان تھیں محمد کو صلح نہ دے جڑے کوئی نبی دے گھن یہ میں نعرہ مارے وے علی ہی نعرہ دھاک دارے نیرے 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 مومن کی دے جنتی دعا نمگی کر اندھا حق کے رائٹے مقام آلہ اللہ یعنی سارے گونوں آلہ درجہ جتا جنتیش عیش ڈھیرے اقوازن آلہ اللہ جتا جہنم دا عذاب زیادہ ہے اقوازن اسفلہ سافلین اتا عذاب زیادہ اتا عیش زیادہ جوٹ بولائی تھے موت آویں گے قلمہ نصیب نہ تھی سیہا کا دا زبان کو حرکت دے جہنم دے تلویں تبکیچ اوہو سی جڑا علی انوالی اولاد دا دشمنے جنہ دے آلہ تبکیچ اوہو سی جڑا ہر نماز دے بعد بطول دا دشمن دے لانت کرے تھے نعرہ بچاؤ شام کو وڈا ہے نعرہ بچاؤ حلی شام کو وڈا ہے پندھرہ بینارے کٹھے کرو شام کو وڈا ہے نعرہ بچاؤ حلی نبی جو کچھ نے میں بھول نہیں کیا میں پچھ دیلی ہو کے جو یہ پڑھا نبی جو کچھ نے میں گھن گھن بھئی حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ وحرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ نبی دا حلال کیتا ہو یا قیامت تک حلال ہے بھولو نبی دا حرام کیتا ہو یا قیامت تک حرام ہے جنہیں گلیں دے بیٹھے بھولو باقی چوب کرو میں کوئی ضرورت نہیں جملے لینا دین اچھ تبدیلی دین اچھ تبدیلی دا اختیار علی کو بھی نہیں علی بھی محمد دین دا پا بندے توجہ تھوڑی یہ علی کہنے کوئی اپنا دین نہیں دین ہوں دے رسول دا وسیع رسول اللہ نہیں آسان کرنے مطلب دعا دے رکھنے دے کرنے اللہ کو دین بناوے نبی کو دین دین پہنچاوے امام کو دین دین بچاوے تے شیعہ کو دین دین مجلس جبیٹھا ہوئے تے جملے تے نعرہ نعلاوے مکھی حرام ہے ملتانہ لے ہو دنیا دے مولوی کٹھے تھی میں حلال نہیں تھی دی چیڑی حلال ہے میں کوئی پتہ ہی موضوع تھے میں کوئی دعاوہ دعاوہ گھٹ مل سی لیکن فکر علی ضرور دعا دیسے مولوی سننے دن وہ مطمئن تھی سن چیڑی حلال ہے دنیا دے مولوی کٹھے تھی میں حرام نہیں تھی دی مکھی حرام ہے دنیا دے مولوی کٹھے تھی میں حلال نہیں تھی دنیا دے مولوی آل وال گرے بانے جھاتی باتے میں الفیصلہ کر رہاں جب تے کوئی دینے چاہے اختیار مکھی جیتی کہے نہیں بے فتوے کی تھوڑی تینت ہے میرے ہاتھ بلند ہیں زباری کریں اصل تو سالا میں ہون سمجھا بھی بلے دے کیوں گھاٹی وے چندے دے کٹھے بیٹھے وے یہ جو چھوہ منہ چندہ پیا کریں دے جب پندھا بھی بچ دن سلوات اسی آوازنان چندے آلے ہونوں تھی اتنے گئے جو مستحق مارئے گئے ہاں ہاں مستحق مارئے بندہ پہچان نہیں کر ساتھ گڑا مستحق گڑا نہیں توجہو ہے میں اس پاس نہیں ماننا چاہنا بہرحال ہووے جیڑے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ اتنے یونی فار میں اتنے وردی ہے انتہ مطلب اسلام دے کوٹس آگئی نہ تو ہونے مشرق ہیں نہ تو یہودی ہیں نہ کوئی بیدین ہیں نہ تو کافر ہیں ہون مسلمان ہیں جو کلمہ جیڑے میں کوئی دہتے بیٹھے وے جیڑے میں کوئی میں اکھڑا نظر دا میں تو ریکھو کافر کو مسلمان کرنا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ مسلمان کو مومن کرنا ہوئے بڑے مولوی لڑھے نے علیہ وآلہ نہیں پڑھ دے میں آپ بڑی تبلیغ کریں دا میں ہون تک ہی کیامت کا نہیں ہے علیہ وآلہ تے پڑھئے میں بڑا آج تبلیغ کرنا لگے جیڑے زور پہ نہ بڑھا جیڑے نہیں پڑھ دا یہیں 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 یہ کا میں نہیں کرنے دا کیوں شدت پسندینا دین نہیں علیہ وآلہ ہر بندے کے دے محمد فرمایا نہیں ہر بندے پڑھنا نہیں ہر بندے کو ضرورت ہی نہ ہر بندے بسے حکمیں فرمے علیہ وآلہ مینی وآلہ مینہو ہوا ولیہ وآلہ مومن میں بادی ملے بعد علیہ ہر نمازی دا نہیں حاجی دا نہیں عابد دا نہیں زاہد دا نہیں متقید دا نہیں پرہیزگار دا نہیں ہوا ولیہ وآلہ مومن میں بادی علیہ میرے بعد ہر مومن دا ولیہ جیڑا مومن اسی پڑھ سی جیڑا منافع کے اوپڑھے کیوں میں جینے دیکھ سا جو توانا رہا سارے رالتے مرے دیوے جینے دیکھ سا میں اللہ کرسی بادی تقریر میں کی دیکھڑا زاکرانی کسرات ہوئے دے مجبوری دا میں کو پت میری مجبوری دا کبلہ کو پتا ہے اچھا بڑا ترخ تجربہ ہے میرا زاکری دا جیڑے باندھے نارے نہیں مرے دے ہوں کو رہ دیں بھئی ایک کون ہے پھر نارے نہیں مرے دے ہوں دو رہ دیں بھئی اساں سے چوپھیں ایک کون یہ یہ توہرے چوہے ہیں میرے نال کوئی کہیں نہیں جی نارا حادری میا کا تیری حق سو ساتھ ہے تو نہیں بھی آگ سکتا سلواتو شیعوازنالبرہ زدگی ہوئی ایک جملہ لینا جیلا میں کوئی سن اٹھار رہنچ میرا دل آکے میں پڑھا جیلا علی و علی اللہ دے فضائل پڑھے کوئی زاکر مولوی قصیدہ ربعی قرآن حدیث والزاکر دے مو دو نیٹھا والزاکر دے مو دو نیٹھا ایڈے اوڈے بندے دے چہرے رکھا جو علی کی تھا لکھا کڑے لانت کی تھا لکھے حیدری دو جملہ میں بے پڑھنے نے ایک جملہ مسائب دا لا الہ لا محمد رسولہ تیلا یونیفار میں یعنی وردی ہے بھئی ہوئے بندہ فوج ہے تیا کہ میں وردی نہیں پہنے دا جنگ تے چھٹی ٹوک اور پہلے پریڈ دی مافی وہ اخزین چاہ اپنا بسترہ چکے تھی گھر جب تو سارے اصول و قانون دا پابند کہنی غدہ رہیں تلخہ حرام کھانی ہوئے ایڈیوکشن یکو پتہ ہوں میں نے سکون کی تھے ہیں ہوئے واپنے یکو پتہ ہوں میں نے دفتر کی تھے ہیں میں جملہ دینا جرے علمات سن دے ہو توارے ڈازہ جملہ میں ہوں پہا دینا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرا زندگی ہوئی ربایا اللہ جوانہ یونیفار میں توہر جلے کلمہ پڑھیں یہ مطلب کیا ہے بھی تو ہوں مسلمان نہیں جملہ دینا پہنے دیکھ سو میں ہوں مسلمان بڑھ گئی اور تیری ڈیوٹی کیا ہے المسلمو من صلیم المسلمون من لسانہی و یدہی سلام بہین حتہ کو کیا بات ہے تو ہے نیر بولن دی کلمہ پڑھ گئے دی ہوں تری زمواری کیا ہے تیرے ہاتھیں زبان کنوں بے مسلمان کو تقلیف نہ پہنچے میں نہیں سمجھا سکیا میں توہر کو میں نہیں سمجھا سکیا یہ ہی مسلمانیں روح کلمہ پڑھے یہ کلمہ پڑھ کے یہ کلمہ گو کو تقلیف لیتی ہے یہ کلمہ پڑھ کے تقلیف لیتی کھڑے وہ دینیں چکھارے جے یہ کلمہ پڑھدے ظلم برضی حسکتی نہیں جو میں نے سمجھانا دا نعرہ پر شک نہیں لگا میں راضی ہوں جو میں نے سمجھانا دا سونا سمجھے مسلمان دو حیین ایک کلمہ پڑھ کے تلوار چاہی کھڑے یا قلاسن چاہی کھڑے بھی ایک کلمہ پڑھ کے مر گئے وہ مسلمانے جیڑا کلمہ پڑھ کے مر گئے یا مارے ہو دینی جو خارجے میں دور کتا مفتی آپ سے نے کچھ ملا دے علی کو سید نمان علی کو معصوم نمان علی کو امام نمان علی کو پہلہ نمان علی کو چوتھا نمان خدا دا خانداد نمان جبریل دا استاد نمان محمد دا داماد نمان کعبہ دا گوہر نمان بطول دا شوہر نمان علی کو سید نمان علی کو مومن نمان کم از کم علی مسلمان تہے فاطمہ مسلمان تہے حسن مسلمان تہے حسین مسلمان تہے اگر مسلمان کئنی تہیں اسلام کی تو آن دے اگر مسلمان ہن والفیس لکر جنا ہاتھ تے زبان نال انہیں کو تکلیف دیتیو مسلمان نہیں زدگی ہوگا زدگی ہوگا واق نبی کا کلمہ پڑھ کے واق نبی کا کلمہ پڑھ کے پہلوے زہرہ زخمی کر کے جنت میں جائے گا کیسے مارک پھر تحریب نبی کی ثانی دونے ابلیس کو جی کی جہین سے بچ پائے گا کیسے دشمن زہرہ پہ لاغت پہ میں امن آمد تحتہ کے جو مسلمان ورنہ تو مسلمان نہیں اے اسلام ہائے 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 میں تو روادار یہ چاکہ جو مسلمان نے نہ ملا بھائی تو مسلمان نہیں اے اسلام تو کلمہ گوہیں یہ کلمہیں تو مہتاج شریعتیں یہ شریعت تو مہتاج جنتیں مالک کیا بات ہے تواری توجہ دی مگ گئی میری تقریر میں تواری جان چھوڑا میں ایک ان چنگ ہے جگہ پڑھانا لے میرے بعد موجود ہے نا موضوع رسالت اور آخری جملہ اور شاید این کون وڑا جملہ ملتان علیہ میری اٹھتری سال ازاق لیچ کائنی یہ رہون پیارے نا امام حسین کا واہ میری خون کنوں میں کو پیارا ہے جملہ میری جان کو میرے کو فضلی پیارا ہے اور میں پوری زندگی ہے یہ موضوع ہے جگہ انہوں نے وڑا جملہ مفتی آب حسین دی تقریر ہے جگہ نہیں نبی دی گفتگو کو توحید آدن نبی دی وجود کو حسین آدن کہنا وڑا جملہ آدن تو سا توجہ تھوڑے فرمائی زندگی ہے جانی 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 رب پھر جائنہ یہ اللہ ہی دی زندگی دراز کرے پیوں ماں کو بکشا ہویا ہوئے بچے جنا اے پولینے نہ ہاں ٹھڑ دے بچے آدھا ذہنی میں ہوں دے جو سفایت کاغذ ہوئے سفایت کاغذہ جو تحریر لکھی بچے آنمیٹ ہوں دے ماما بسم اللہ پڑھتے کھیر پلایا تربیہ دی رہی جو اصا ہوتھا مانیا تو سا میرے پودر ملے سے جبہ ہو بچے بیٹھا رہی آتے مفتی آب حسین پڑھا یا فرزا نکوی سے ہی پڑھا علی پہلہ ہے والحسن والحسین والزنالعابدین والمحمد باقر والجعفر صادق والموسیٰ قاظم والعریضہ والمحمد تقی والحسنس کی والبارہین سرکار سارے سیدن سارے معصومن سارے امامن سوائے علی دے باقی سارے بطول دے پترن کہ بچے دے ذہنے سے آگیا جو میرے بارہاں امامن تے سیدن یہ جہاں بچہ قتل تا ہو سکتے علی کو چھوڑ کے قصائی کو امامنی مرخ آخری بار پیٹی پیٹی ہوں نے مات شے اللہ پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ چارے چارے ہونا دی میں کو دعوت دی کوئی نہیں خرلا دی چارے مات شے اللہ پر یا رسول اللہ دی دعوت دی کوئی نہیں یہ زندگی ہوئی قرآن دی قصہ میں کوئی ایسا مولوی دس جہندہ روز آ ہوئے باقی قبرہ ہوں جہنے ایمے ہوں جہنے بلیندے نہیں بیٹھے 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 قابلہ ملموئے آخری باتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایلیو الولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتو بلافس قلمہ ہی واسے پڑھے متنہ غلط ہوئے میرا صحیح چاہ کرو ایمہ حسن دی سیرہ تیجری رسیندہ کھڑھے یا جنندہ صحیح نہ ہوئے پکا گھنو لا الہ الا اللہ انتہائی واجب الاحترام دی احمد صلوات اچھے واسے صحیح میں پہلے دعا مگذہت ہونا ہے گواہ میں لائے پہلے تو سمجھاؤ اتا زمیر اکسی میں آکھوں کیوں بھئی بجمک وائر امیر الرماد بلندی درجات واسے میں آکھیں بولو یعنی نفے بلندی ہون تو آری بلندی درجات کی تیا کھا صلوات اچھے وادنالبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایلی و لی اللہ وسیع رسول اللہ ایک اہل علم فاضل شخصیت دی مجلسے طالب المائی ہاں چونہ سال مائی درسیج پڑھیا حاشمی صاحب آگئے نا تمہیں کہنا کہاں مصیبت پتے کیا ہے اصلا چونہ سال درسیج پڑھی ہیں تو مسئل عربی دے چار حرف ہیں فیصلہ انہاں دیونا ہوں دے سال خلاف جنہاں درس لیٹھانی بچاہ دا پی گھوٹوی تے سیگریٹ دا کاشوی تے فتوہ ہوتای نزدستی تو لو آگئن ڈو اہل علم کٹھے دیگئے انت میں تطالب علماء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی و علی اللہ نہیں والو اللہ کی ولی جللہ ہی نہیں ولی سونگی دے میں بندے گر پجائے جو گھسل چوکے نوہاں کہتاں مولین دن برانا ہے گھسل ڈووین جمعیہ سے دھائی دم آیا مرسو تے مولا بھی یہ کیا گھسل میں چھی دوا کے پڑھا ولائی غلط ہے میں چھی دوا دا ہو رہا ہے جو میں تکلت پڑھتا ہوں گا والو پہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ ملنگ میں کوئی کہتا ہے میں کہے کلمہ سنا ہوں وہاں کہ وہاں دین دا ٹھیکا چاہیے وہاں دے اسا بھال ہے میں کہے کلمہ کم لے وہاں کہ دا ٹھیکا دربار دو ہے بھی آہد قابد دو ہے کلمہ پڑی کنا قرآن چاہوا میرے سر ترکتا کریر دا میرا آخری جملہ ہے اسا علی کو امام کہنا منوہا اگر علی دا اعلان محمد نہ کرے یا کلمہ چھوڑتے کافر بن یا علی کو من اے اسا علی کو امام کہے نہ منوہا اگر علی دا اعلان محمد نہ کرے ملتانے علی دے ترائے بھیرا بے گئن تری ہے علی اکنو بڑن ساڑھے ترائے ساڑھے چار پہنچ 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 ہاں تری ہے علی اکنو بڑن طالب اے اکیل جافر اے تہیدار چمہ دیما فاطمہ بن دے ساتھ چمہ دا پیو ابو طالب نہ ما بیئے نہ پیو بیا ہکا ما ہکا پیو اوہ من الفیسر کرو جب میں تقریر فضائل مقامہ دے ایک جمل مسائب دا پڑھا نہ طالب ایمام نہ اکیل ایمام نہ جافر تیار ایمام علی ایمام چھوٹا سارے کنو اللہ بنایا نی نبی اعلان کی تانی سمجھانی ہن علی دے بھرا تے سکے دے تری ہے وڈے تیرے دماغ دا علاج مفتی آبر سین کڑی ہسپتال جب علی دے سکے ترائے بھیرا ایمام نہیں منے دا تُو بے کے رہے ترائے مائے کنو منوینی آج جمعہ ہے نا آج جمعہ ہے نا ہفتہ دی محلہ تھی چٹے ریخ محمد مصطفیٰ نے علی دے سر دے پاکبت دیئے آلی ام اکمل تو خدا فرمائے من کن تو مولا محمد فرمائے کتابان دے امبار لگے پہنے ماشاءاللہ لیبریری اہل علم موجود سارے گون پہلے حضرات عمر مبارن لیتی ہے بخن بخن لگا یبن آبوی طالب اصبحت اکلا مومن و مومنت اراب غلط آج تو بعد ہر مومن مصطور دا تم ہو لئے مومن مرد تم ہو لئے یہ چملہ ہر کئی کنس جو میں میں پڑھتا میرا اپنا رنگ صحابی اٹھ دے نبی ہاتھ پکڑے دے اوہ ہاتھ علی دے ہاتھ رکھیں دے روجہ ہاتھ علی دے سینے دے فرمی دے اکی قول فہازہ علی مولا بھئی چٹے رہی کو محمد مصطفان علی دے سرد پاک بزی علی امام اکمل خدا فرمائے من کن مولا محمد فرمائے سارے گر پہلے حضرت عمر مبارک لیتی دیتے ہیں علی کو امام نہیں منیا جو ماندہ پہ قرآن چاہتے ہیں مولوی دے سرد رکھ اکوہ علی دے بغیر جے کو محمد پاک بھئیے قسم تو چاک نہ منہ تمہیں کافرہ یا وہ بندہ تلاز کر جے کو محمد پاک بھئیے یا جے تین نہیں لبدا علی تے گزارا کر ہر مرن والے واسطے چار چیزہ ہوں جن اس والے ہائی کی دیگہ ہمیں جھائے نہ کرے ہر مرن والے واسطے ملتان علی وہ چار چیزہ ہوں جن غصو لک کفنڈو جنازہ ترہیت دفن چار میں چھوہر نہیں میں بھول نہیں کیا ایتا ازادار آن تماشبین آن دے ہی نہیں سارے رومن آئے وہ غیر آن دے ہی نہیں امیر مرے یا غریب ہر مرن والے واسطے چار چیزہ غصو لک کفنڈو جنازہ ترہیت دفن چار قرآن چاہوے میں نے سر ترک انہیں چون چیزہ جو حسین کو ہیک شہی بھی نہیں ملی وہاں 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 موت نہ آوے جیتی نگریان نہ دیکھو ساریاں مولا تیری ڈپڈی کرنی کبول کرنے میں باگرمیاں تیری تا رہتا ڈپڈی ہے میں نو کرنے ہاتھ نہ جوڑو وقت نہیں جاہتا لیندہ غصو لہو دموہو حسین دا غصو حسین دا خون وقفنہو رمال قربلا دھیان دے پردے ہوئے کہیں نوکھے جنہ روو سیوائے ہمیں حسین دے حسین دا قفن قربلا دی گرم ریت حاشمی صاحب کی بلا تو انہیں جلسے دے شاہ سمدر بارج مفتی صاحب ایک جملہ لیں دے کہ بلا اتھائی ہی چوک اچھ بندہ مار ونیے پتہ نہ لگے جو قون ہر کوئی اکزائی اتھاؤں نہ کہنی مسافرے حاشمی صاحب کے ذریعے دی جیب نے کوئی شناختی کار کڑھو لاکس وطن پوچھاؤں میرے پیر اکشن غصول دے پیسے میرے نا کفن دے میرے نا پتہن کتھو دا مسافرے لاش وطن پوچھاؤں مسلمانا دے شہر اچھ مر گئے کربلا دے میدان اچھ کی ہو جائے بے غیرت مسلمان ہن حسین کو محمد پتر نہ سمجھے نہ مسافر سمجھے کفن چھنے میں آنکھے نہ کوئی مسافر ماریا دے دیان دے پردے ہوئے ہیں کیا بات ہے بھئی آنکھے نہ کوئی مسافر ماریا آگے نیازہ حسین ہاتھ نہ جوڑو میں بس نیڑے لگا کھڑا سلطانوز آگرین آمد بچ بٹی فرمے دے ہوندے نہ اللہ بکشے دو بھینیوں میں نے ایک بھرا ہوئے ایک بھین دے شادی نیڑے ہوئے بھین دے دور ہوئے میں مر ہوئے ہیں دور علی بھین کو پتہ لگے جو بھرا مر گئے رکھی ہوئے شاہ بھولویں دیئے روائی بہیں سر تیاری آمد نے اُبال ہی تیاری کی تھی بھین کو آمدے میں ہاں غصر مل دے نیلے علی بھین چوپ رہن دیئے مسائب دا پہاڑ ہی ریکھ میں دو کفر مل دے نیلے علی بھین چوپ رہن دیئے لاس چاہتے چار پائی تیرکھیں دے نیلے وین کریں دیئے لاس چاہوان لگن منت کریں دیئے رشتے چار لاس چاہتے ٹرپا مین قبرستان بھج بھوندیئے سر تے دو پٹا نہیں پیریں جتی نہیں وڈیا نے دی منت کرسی ادھا گھنٹا میرے بھرا دی لاش رکھوچا دردہ ماری آن دی پہیوسی جیتی بھرا دی لاش جیتی بھین نہیں آن دی بھرا دفنی دا نہیں جڑے بھیڑنا دی ہر کوئی راہ لیندے لاس دے جھن پون دیئے ایمے رون دیئے جو دشمن رو پون دن جتی رج دلی لاس چھڑین دی نی ترائے گھنٹے زینب دے نو بھیرا ماری گن جیدہ سینہ روک دے ماتم نہ کرو ترائے گھنٹے زینب دے نو بھیرا ماری گن ہر وی مند دے بعد بھیرا دی لاس ایئے میں در ایک ملتان آلے ہوں پانچ بھیرا مانجا لاشا سجے پاسن چار بھیرا مانجا لاشا کھبے پاسن نو بھیرا مانجا لاشا دی آدیش کھڑ کے شمر کن پچھتی کریے تُو اجازت دے میں تا میں حسین کو روگی نہ قاتلہ کے ٹائم کائنی بھیڑا کے میری مجبوری ہے آخری بار پر ماتم میری سین قبول کرے روگنوالے کہیں گا میں جنر ہوگا اتھائی ملتان کہیں دب مر ونیے تاہی ڈی ہڑے اندھے گھر کھانا نہیں پکڑا پتہ لگے ہاشمی سیب کو فلانا بندہ مر گئے آکسی بھی لنگر دی ایک دے ایک رکھو اندھے گھر پوچھاؤ کتھو دے مہمانین بکھنے مرین محلی علاقسین کالا سا دے سون پرسوہ سا دے سون تاہی ڈی ہڈے گھر کھانا نہیں پکڑا مسلمانا محمد دی دے خیمے کھانا نہ بھیجے ہیں گھرے خیمے جو بیٹی ہے ہی بھا تا نہ لہا میں سکینہ کو تسلی نہ دے میں ہا دور تا نہ لہا میں کیا بات ہے بھی میری سینٹ تیرا پرسا قبول آخری لفظ یارہ محرم دی رہات شمر خیمے کو کنڈ کی دیئے میں کہتے ہیں تیرا دل نہ لکھے کتان خیمے کتان خیمے بھا لگی تے مجھ دی رہی یہ تھا ہی مکہنا بھیاں ہاں بھی بھیاں ہو جائے نا کوئی مر رہے ہو کو کچھ ریویں دے خیمے ہن کہنا اما فضا وین مدہ مسلمانا کو ترس آیا ہوئے دیکھتا سکنڈریج کیا ہے رو گو تب ہمیں اکا نہ رو بانی مجھے تا مولا جانے تا دربار رہ جانے تا تولہ امام حسین جانے تا میرا ہی مولا جانے یہ جو میں نے کمیں سنسو فضا گنڈری کی دیئے کھولیے سے وچوں نکلین سیور میں دیا ماما سونے دے نہیں لوہے دے گنڈری تے دید پہیے موت دی زردی زینب دے موتی آئیے ونڈاما کی میں پا ماما کہے کون اکبر دی ماہ کو پا ماما تا برچی نال جگہ رہے قاسم دی ماہ کو پا ماما تا لاش دے ٹکڑے ہن رکیہ کو پا ماما چھی پتر مارے گن بھینڈ کو پا ماما بے اولاد ماری اسکر دی ماہ کو پا ماما پتر تا دفاق اٹھے فضا کو پا ماما ماہ سنے نیا اگر سوچیں دی پہ یہی یا ایک چھوٹا جیاں زیور سکی نہ چاہتے اپنے ہاتھ نال این ہاتھ جی پاتے این ہاتھ جی پھوپی دے قدمہ دے ہاتھ لاتے پھوپی اماما اٹھی دیکھا میں کوئے زیور سونے لگ دن پھوپی اماما بابا ہی میڈا مارے زیور ہی مائے پہ دیا موسیقی